اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چٹھارا برگر کی بہت ہی مزہدار سی ریسپی اور ایزو ٹرائی کیجئے گا اس کو اپنا ایک سپینز شیئر کریں اس میں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے بول لیس چکن بول لیس چکن تقریباً آدھا کلو کے قریب میں نے لیا ہے ابھی میں نے اس کو واش نہیں کیا اس کو واش کرنے کا طریقہ میرا جو ہے پرسنلی یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا نمک اور سرکہ ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو واش کریں گے نا تو بہت کمال کا واش ہوگا اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر لسن ادھر کا پیسٹ جائے گا اور مزید اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ سبس مرچوں کا پیسٹ جائے گا سبس مرچوں کا پیسٹ ڈالے میں نے ایک کھانے کا چمچ اور اس کے بعد لسن ادھر کا پیسٹ آلنے کے بعد اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس اپ کریں گے اور مکس اپ کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جب بھی آپ چکن بنا رہے ہیں کچھ بھی آپ چکن کی ریسپی آپ ٹرائے کرنے والے ہیں تو چکن کو ہمیشہ اس طریقے سے ایک گھنٹہ پر لگا کے آپ رکھ دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو آپ کا چکن جو اب مو میں ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے فیکا فیکا چکن لگ رہا ہوتا ہے تو وہ فیکا نہیں لگتا کھانے میں اور زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور میں اس کو تقریباً زیادہ تو نہیں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد مزید ہم چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے مزید مسانوں میں جائے گا دو چائے کے چمچ لال مرچ پاودر آپ جو ہے چیلی فلیکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جس کا نام چٹہارا ہے تو پھر یہ چٹہارا کی طرح ہی بنے گا تو اس کے اندر جائے گی ہلدی ہلدی کبھی بھی زیادہ مقدار میں نہ ڈالیں کیونکہ یہ تمام فلیور کو چینج کر دیتی ہے اس کا اپنا فلیور بہت سٹرانگ ہوتا ہے اس کے بعد دیر چائے کا چمچ اس کے اندر نمک جائے گا لال مچ پاودر، ہلدی اور نمک تین چیزیں ٹوٹل جائیں گی اور اس کے بعد بیسن اور کان فلور جائے گا اجوائن ڈالی ہے میں نے تھوڑی سی اجوائن ضرور ڈالی ہے گا اس کے ساتھ ایک تو آپ کو ڈائجیس سلدی ہو جائے گا اور تین کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر لیمون جوس ایڈ کیا ہے لیمون جوس ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر چائے کا بیسن تین کھانے کے چمچ بیسن ایڈ کر رہی ہوں اور دو کھانے کے چمچ اس کے اندر کان فلور جائے کا تمام مکشر کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اب میں نے یہ جو چکن کی میرینیشن آپ کو بتائی ہے اس کے ساتھ آپ چکن رول بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ پراتھا رول بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے بچو کو سینڈوچ بنا کے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بہت ساری ریسپیز کو ٹرائے کر سکتے ہیں مزید میں آپ کو اسی میری نیشن کے ساتھ آپ کو ایک ساس بنانے کا دکھر بھی بتاؤں گی دیکھنے میں کہ میں وہ ساس آپ کو بلکل عام سی ساس لگے گی لیکن ٹیسٹ میں وہ اتنی کمال کی ہے کہ آپ اس کے ٹیسٹ کو کبھی نہیں بھول پائیں گے اور میرے کہنے پر آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور اس ساس کو بنانے اور ٹرائے کرنا ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی چار کھانے کے چمچ مائنس لیے چار کھانے کے چمچ مائنس اور دو کھانے کے چمچ میں نے املی کا پلپ لیے املی کا پلپ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور ساتھا ہوتا ہے یہ آدھا چائے کا چمچ زیرا پورڈرائٹ کر رہی ہوں املی کا پلپ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ نے تھوڑی سی املی لیے ہے تین سے چار کھانے کے چمچ نیم کرنے پانی کے اندر اس کو ایک گھنٹہ پہلے پہ گھو دے اس کے بعد آپ اس کو اس کی گھٹلیاں جو ہیں ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں گے بہت آرام سے اتر جائیں گی باقی جو مکچر آپ کے پاس ریڈی ہوگا نا وہ آپ کا املی کا پلپ ہوگا مائنیس کی مقدار آپ نے زیادہ رکھنی ہے اور اس کے بعد جو املی کا پلپ ہوتا ہے اس کی مقدار کو اسے ہاف رکھا جاتا ہے مزید فلیور کے لیے ہم اس گھنٹے زیرا پاورڈر آئٹ کریں گے چکن کو دو گھنٹے گزر چکے ہیں میرینیٹ میں نے کر دیا تھا اب یہ بہت زلدی کوک ہو جائے گا بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گا یہ ویسے بھی بان لیسے لیکن میرینیٹ کرنے کے بعد نہ صرف اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بلکہ جو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے کوکنگ ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ بھی بہت کام ہو جاتی ہے میں اس ریسپی کے ساتھ آپ کو چٹہارا برگر بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ سیم ریسپی کو استعمال کرتے ہوئے چٹہارا رول بنائیں چٹہارا شوارما بنائیں چٹہارا سینڈوچ بنائیں اس ساس اور اس چکن کی ریسپی کے ساتھ آپ بہت ساری ویرییشن بہت سارے مزید آپ چینجز کر کے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے برگر نارملی عام جو برگر ملتا ہے وہ بند جو ملتے ہیں وہ لیئے اس کے اوپر لگا رہی ہوں ساس چکن جو ہے یہ میرا کوک ہو چکا ہے فائنلی چکن کو میں نے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو اچھے سے کوک کر لیا تھا میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے میڈینیشن کا ٹائم دیا اس لئے مجھے کوکنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں دینا پڑا بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر پھر بھی آپ نے اس کو کوک نہیں کرنا لو ہی فلیم میڈیم فلیم ہی آپ نے رکھنی ہے تاکہ کوک اچھے سے ہو جائے جو برگر بند تھے ان کے اوپر میں سب سے پہلے ساس لگا رہی ہوں ساس لگانے کے بعد سیمپل اس کے اوپر ہم رکھیں گے سلاعت کا پتہ اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر چکن کے جو ہمیں ابھی کوک کیا ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور یہ بہت کمار کا بنتا ہے بہت ایزی سی ریسپی ہے بچوں کو لنچ پاکس میں آپ ایسی ریسپیز بنا کے دے سکتے ہیں اور اس طرح چکن آپ میرینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگا کافی دن آپ کا چل جائے گا تو ٹرائی کیجئے اپنا ٹرائی کیجئے اور اپنا ایکسپیئنس میں سے ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چونوں کو سبسکرائب کرنا محبور لیں اللہ حافظ محبور لائک کرنا